بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد جواد عمدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گوجی ٹی وی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اہانے والے ورلڈ کپ کے فائنل کے حوالے سے ورلڈ کپ کا فائنل جائے وہ ادوار کے روز میلپن کے گراؤن میں کھیلا جائے گا پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیم جو ہے ہاں پس میں ٹکر آئیں گی اور دیکھرنے کو آئے گا کہ آخر کون جو ہے وہ فاتح ٹیرتا ہے اور کون ورلڈ کپ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہتا ہے اس حوالے سے جو محکمہ موسمیات ہے میلپن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو اس دن ادوار اور پیر کے روز جو ہے وہ شدید بارش کا امکان ہے جس کے بعد آئی سی سی نے چند رولز اور ریگولیشن میں چینجز کی ہیں آئی سی سی کی جانت سے کہا گیا ہے کہ اس میچ کا جو نتیجہ ہے وہ ہر ہر میں ہم فیصلہ کون بنائیں گے آئی سی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر میچ ادوار کو کمپلیٹ نہ ہو سکا تو جو ریزرگ دے آئی یعنی سوار کا جو دن ہے اس دن میچ کو لے جائے جائے گا اس دن میچ کو کیا جائے گا اور میچ کا دورانیاں جو ہے اگر اس دن بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تھا تو میچ کا دورانیاں جو ہے وہ دو سے تین گھنٹے یا چار گھنٹے بڑھا دیا جائے گا ساتھ یہ آئی سی سی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو میچ کا فیصلہ ہے وہ کوشش ہوگی کہ اتوار کے دن ہی مکمل ہو جائے اگر نہیں ہوتا تو ہم سوار کے دن میچ لے جائیں گے اور میچ جو ہے سوار کے دن تین بجے جو ہے وہ شروع ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم میچ والے دن ہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ آیا اس میچ میں آورز کو کم کرنا ہے یا میچ کو اگلے دن پر لے جانا ہے یہ بارش ہونے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ عدالتوں میں سامات ہوئی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ موجود بھی لیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے لاہور آئی کورٹ میں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا فوری روپنے کے حوالے سے سامات ہوئی ہے جسٹس جواد حسن نے یہ سامات کی ہے لاہور آئی کورٹ میں جس میں استعداء کی گئی تھی ہے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ فوری روپنے کا حکم دیا جائے جس پر جسٹس جواد حسن نے کہا کہ اس استعداء کو ہم مسترد کرتے ہیں اور تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے جس میں آئی جی پنجاب ہوگئے سیکرٹری داخلہ وزیر داخلہ تمام کو نوٹس جاری کر دی ہیں لالت کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فوری لانگ مارچ روپنے کی استعداء مسترد کی جاتی ہے اور تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہیں تمام فریقین کو سننے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ آیا عمران خان صاحب کے اعتجاج کو روپنے کا فیصلہ کرنا ہے یا نہیں ساتھ ہی جسٹس جواد حسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے بھی اس حوالے سے اعتجاج کے حوالے سے سامات ہو چکی ہے اور اس میں بھی یہی فیصلے سامنے آئے تھے کہ اعتجاج کرنا ایک شہری کا حق ہے اور ان کا جو ہے وہ پورا من اعتجاج جو ہے تمام شہریوں کا حق ہے تو عدالت نے استعداء کو مسترد کر دیا اور فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہیں جس کے بعد چودہ نومبر تک جو ہے وہ کیس کی سامات ملتوی کر دی ہوئی اسی طرح دوسری جانب دیکھنے میں آیا کہ اسلام وطحی کوٹ میں بھی عمران حان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے ایک سامات ہوئی جس میں جسٹس موسین اختر کیانی نے سامات کی جس پر لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ زاہد اکبر نامی شخص کے اوپر کی گرفتاری کے حوالے سے ایک کیس تھا سامات کے دوران چیف کمیشنر کی تلبی کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہ ہوئے جس کے بعد ڈپٹی کمیشنر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے عدالت کی جانب سے سوال کیا گیا کہ زاہد اکبر کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے تو ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ دلاؤ گراؤ کیا جائے گا جس پر عدالت نے پوچھا کہ کیا اسلام آباد میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس پر جواب دیا گیا کہ نہیں ابھی تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس پر عدالت نے جو ہے زاہد اکبر کی گرفتاری کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا اور بعد میں اس گرفتاری کو قلدم قرار دے دیا اور ریاہ کرنے کا حکم دے دیا ساتھی جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے امران حان صاحب کے لانگ مارچ اور روڈز جو بند کی گئے ہیں اس حوالے سے ریمارکس دی اور ان کا کہنا تھا کہ سڑکیں کھلوانا اور سڑکیں کھلوانا جو ہے وہ جزامیہ کی ذمہ داری ہے آیا وہ اعتجاج سے بند کیے جائیں لانگ مارچ سے بند کیے جائیں یا پھر کنٹینر بند کیے جائیں یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے یہ ریمارکس جسٹس موسیٰ نختر کیانی کی جانب سے دیکھنے میں ہے اسلام وعدائی کورٹ میں لاہور زمان پارک میں امران حان صاحب کی رہائشگاہ کے باہر سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے مزید سیکیورٹی دیکھنے میں آئی ہے سپیشل برانچ کی جانب سے امران حان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے تھرٹس الرٹ کے بعد جو ہے وہ سیکیورٹی کو بڑھایا گیا ہے جس میں ریت کی تھیلیاں جو ہیں وہ گھر کی دیوار کے سامنے رکھ کر ایک ریت کی تھیلیوں کی دیوار بنا دی گئی ہے ساتھ ہی بلاکس رکھ کر جو ہے وہ بلاک کی بھی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے اور وہاں پر ایک چیک پوسٹ بھی قائم کر دی گئی ہے جس میں ہر آنے جانے والے کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا امران حان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے فائرنگ کے واقعے کے بعد اب امران حان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے وہ انتہائی اہم ہو گئی ہے اور امران حان صاحب کو سیکیورٹی الرٹس اور سیکیورٹی تریٹس جو ہیں وہ ان میں مزید اضافہ ہونے کا خطہ ہے اور گمان یہی ہے کہ کیونکہ امران حان صاحب پر ایک پہلے بھی اٹیک ہو چکا ہے فائرنگ کے وزیر آباد میں فائرنگ کی طرح کا ایک اٹیک ہو چکا ہے تو مزید ایسے واقعات کے روک تھام کے لیے جائے وہ زمان پارک میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے پولیس کی نفری بھی زیادہ کر دی گئی ہے وہاں پر اور دیواریں بھی بڑی کر دی گئی ہیں اور نئی دیواریں بھی بنا دی گئی ہیں تاکہ امران حان صاحب کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے دوسری جانب نیپرا نے کیا الیکٹرک سارفین کے لیے خوشخبری سنا دی ہے نیپرا کی جانب سے سماعت میں کیا الیکٹرک سارفین کے لیے پانچ روپے تک کی بجلی سستی کر دی گئی ہے نیپرا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کیا الیکٹرک کی جانب سے چار روپے کچھ پیسے بجلی کی قیمت کم کرنے کی استعداد کی گئی تھی جس کے بعد سماعت کے بعد نیپرا نے پانچ روپے تیرہ پیسے بجلی کی قیمت کم کر دی ہے نیپرا سارفین کے لیے کیا الیکٹرک سارفین کے لیے یہ ایک بڑی خوشہین بات ہے کیونکہ بجلی کے جو نرخ ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس مہنگائی اور اس جو انفلیشن ہے جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے جو قیمتوں میں اوورال اضافہ ہے اس ساری سیچویشن کے دوران نیپرا کی جانب سے یہ فیصلہ آنا کے الیکٹرک سارفین کے لیے ایک خوشہین بات ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اس فیصلے سے جو ہے وہ عوام کی جو روز مرہ کی زندگی ہے اس پر اچھے اثرات پڑیں گے اور عوام کی مشکلات میں آسانی ہوگی اس ویڈیو کو ہم یہی پر اختدام پذیر کرتے ہیں ہماری آپ سے یہی گزارش ہے ہر ویڈیو میں آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پوری دیکھا کیجئے اور اپنے کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اور ساتھ جو موجود ہے بیل آئیکن موجود ہے اس کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوکسکیشن ملتا رہے اور آپ کے کومنٹ کے ذریعے ہم اپنی ویڈیو اس کو مزید بہتر بنا سکیں شکریہ تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اپنی رائے